اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شِرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمٍ وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدَاتٍ زَلَالَهُ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَاہْتَدَى وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ زَلَّ زَلَلَا رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَجَسِّرْ لِي أَمْرِي وَأَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ نُفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا عِلْمًا عَوْذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ وَبِوَجْهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ زمانے کی قسم إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عامال کرتے رہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ ایک دوسرے کو حق کی وسیحت کرتے رہے اور صبر کی وسیحت کرتے رہے بھائیو دوستو بزرگو یہ صورت العصر ہے اور یہ مکی صورت ہے مکی دور میں اللہ احکم الحاکمین نے بعض صورتیں بلکل مختصر سی نازل فرمائیں مگر ان کے معانی اور مفہوم بہت ہی زیادہ وسیح ہیں اس لیے کہ سننے والے ان کے الفاظ کو یاد کر لیں یہ صورت بھی بڑی جامعے اور مختصر قرام کا بے نظیر مجموعہ ہے اس کی اگر تفسیر کی جائے تو ایک بہت بڑی کتاب بن جاتی ہے اس میں اللہ احکم الحاکمین نے دو ٹوک انداز میں یہ بتلا دیا ہے کہ کامیابی فلاح کا راستہ کونسا ہے اور بربادی اور تباہی کا راستہ کونسا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعین ایک دوسرے کو یہ صورت سنایا کرتے تھے اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس صورت کو اس کے معانی پر غور کر کے پڑا کریں اپنی نمازوں میں بھی اور دیگر اوقات میں بھی تاکہ ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے ہمارے دلوں میں یہ بات ثبت ہو جائے کہ دراصل کامیابی کس راستے میں ہے اور ناکامی اور بربادی کا راستہ کونسا ہے قرآن کریم نے ہر اچھے مقصد کے لیے یہ اعلان کیا ہے کہ آسمان کے نیچے بنی آدم کے لیے بڑی بڑی کامی ناکامیاں ہیں جستجوے ہیں بڑے بڑے گھاٹے ہیں لیکن دنیا کی اس عام ناکامی نامرادی سے بچنے سے کسے کون بچ سکتا ہے کون جماعت بچ سکتی ہے ناکامی کی جگہ کامیابی کون حاصل کر سکتا ہے ناامیدی کی جگہ امید کو کون حاصل کر سکتا ہے یہ وہی حاصل کر سکتا ہے جس کے اندر یہ چار شرطیں پائی جائیں اگر یہ چار شرطیں کسی انسان کے اندر پائی جائیں گی وہ کامیاب ہو جائے گا ورنہ ناکام ہے نامراد ہے اسی لیے امام شافع رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لَوْمَا عَنْزَلَ اللَّهِ هُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ اِلَّا حَذِهِ السُّورَةً لَقَفَتْحُمْ فرماتے اگر اللہ سبحانہ وتعالی اس صورت کے علاوہ کوئی اور صورت نازل نہ کرتا تب بھی یہ صورت لوگوں پر ہجت ہوا ہے کافی ہے لوگوں کے لیے کافی ہے اس کا مقصد اور معنی یہ ہے کہ پوری بخلوق کو اللہ کے دین پر استقامت اور استحکام کی ترغیب دلانے کے لیے تنہا یہ صورت کافی ہے کیونکہ اس میں اللہ احکم الحاکمین نے مضبوط عیمان اور آمال صالحہ پھر اللہ کی طرف دعوت دینے اور صبر کا دامن تھام رکھنے کی ہدایت کی ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دین کے سارے مسائر اس صورت میں آگئے ہیں بلکہ اس میں چار صفات بیان کی جا گئی ہیں جو لوگ ان چار صفات پر کاربند ہو گئے وہی کامیاب ہیں اور مبدورت دیگر سب لوگ خسارے میں اور گھاٹے میں ہیں اثر کا ایک معنی نچوڑنا بھی ہوتا ہے اثر کا ایک معنی زمانہ بھی ہے اور آج کر بعض لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جی کیا کریں زمانہ بھرا آگیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اللہ مالک فرماتے ہیں آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے یہ زمانے کو برا کہتا ہے حالانکہ زمانہ یہ وقت فرمایا میرے ہاتھ میں ہے جیسے چاہوں اس کو تبدیل کروں اس لیے زمانے کو کبھی بھی برا نہیں کہنا چاہئے برائی تو بھائی ہمارے عامال کی وجہ سے ہے زہر الفساد فی البر والبہر بما قصبت عید الناس لوگوں کے عامال کی وجہ سے لوگوں کے کردار کی وجہ سے بر و بہر میں نقصان ہے اور بر و بہر میں فساد ہے اثر کا ایک معنی عربی میں نچوڑنا بھی ہوتا ہے جیسا کہ سورہ یوسف ورمایا انی ارانی آسر و خمرہ میں دیکھ رہا ہوں میں شراب نچوڑ رہا ہوں اثر کا معنی نچوڑنا اس لیے ہے جیسا کہ آپ لیمو لیتے ہیں یا کوئی اور رسدار چیز لیتے ہیں جب اس کو نچوڑ لیتے ہیں تو وہ اسگوز کا جو اثر ہوتا ہے جو اس کا اسیر ہوتا ہے وہ دوبارہ اپنے اصل چیز کے اندر نہیں جا سکتا لیمو کو نچوڑ لیا جائے کوئی آج تک ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو دوبارہ اس کو لیمو میں داخل کر لے اسی طرح یہ اگر جوانی آگئی پھر بڑاپا آ جاتا ہے دوبارہ انسان بچپنے کی طرف جوانی کی طرف نہیں جا سکتا اسی طرح میرے بھائی اور دوستوں پس نہیں آتا فرمایا والعصر مجھے زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر سب لوگ خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں کیونکہ زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں اور زندگی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے لوگ کہتے ہیں وہ جناب یہ فلان کی فلان برسی ہے اتنے سال کا ہو گیا یہ اس کا یومِ ولادت منایا جا رہا ہے حالانکہ میرے بھائی عمر بڑھتی نہیں ہے عمر کم ہوتی جا رہی ہے آپ کا جو دن بزر رہا ہے قبر کے ہم زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں اس لئے فرمایا اگر انسان کے ان اوقات کی تلافی تب ہی ہو سکتی ہے جب یہ نیک عامال کرے اللہ زلجلال کی اطاعت و فرما برداری کر کے نیک عامال کا زخیرہ جمع کر لے لیکن اگر اس نے برائیوں پر اطاعت کو ضائع کیا تو فرمایا یہ گھاٹے میں ہے اور میرے بھائی وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اس لئے زندگی کی اصلاح کے لئے یہ وقت ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب کل اصلاح کر لیں گے کل لیکی کر لیں گے آج ابھی جوانی ہے مستانی ہے کوئی بات نہیں ہے جب بوڑے ہو جائیں گے پھر نمازیں پڑھ لیں گے پھر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر لیں گے بڑا پا دیکھا کس نے ہے کل کا دن دیکھا کس نے ہے اللہ مالک فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَعْذَا تَقْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ عَرْضٍ تَمُوت فرمایا کسی جان کو یہ نہیں پتا کال اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کس زمین میں اس نے مرنا ہے اس لیے میرے بھائیو کچھ لوگ اس طرح کی حسرتیں لے کر آخر کار قبر میں چلے جاتے ہیں نہ ہی انہوں نے دنیا میں رب کی عداد کی اور آخرت کے لیے بہترین چیزیں نیکیاں جمع کی میرے بھائیو صورت اثر ہمیں یہ بتلا رہی ہے یہ زندگی جو رب نے تمہیں دی ہے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرو اور اس کے لمحے میں ان اوقات میں نیکیاں کما کر نیکیوں کے ڈھیر جمع کر سکتے ہو آخرت میں جنت حاصل کر سکتے ہو لیکن اگر تم نے اس کی قدر نہ کی وقت گزر جائے گا پھر خسارہ ہی خسارہ ہے میرے بھائیو دوستو اللہ زلجلال مجھے اور آپ کو ان کی قدر کرنے کی اور مومن کا تو ہر کام عبادت ہے جو وہ اس نیت سے کرتا ہے اس کے کرنے سے میرا رب راضی ہو جائے اس کا روہ اس نیت سے سوتا ہے کہ اٹھ کے تازہ دم ہو کر میں تحجد کی نماز پڑھوں گا میں فجر کی نماز پڑھوں گا میں اولاد کو پال رہا ہوں یہ اللہ بے بندوں کے حقوق ہیں اللہ کے حقوق ہیں ہم سائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے غرض کے جو بھی نیکی رب کو راضی کرنے کے لئے کرتا ہے وہ اس کی عبادت بن جاتی ہے وہ زخیرہ آخرت بن جاتی ہے میرے بھائیو دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا نعمتان مغمون فیہما کثیر من الناس فرمایا دو نعمتیں اللہ ذوالجلال نے بندوں کو دی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ جو ہیں وہ غفرت کا شکار ہیں فرمایا الصحت والفرار ایک اللہ نے تندرستی عطا فرمائی صحت عطا فرمائی لوگ اس کے بارے میں غفرت کا شکار ہیں چاہیے تو یہ تندرستی کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عطا اللہ کی فرما مرداری کی جائے مگر یہ دیکھتے رہتے ہیں بڑا پا آ جاتا ہے بیماری آ جاتی ہے پھر وہ چاہتے بھی ہوئے بھی نہیں کر سکتے اور دوسری فرصت ہے لہذا میرے بھائیو ہر شخص کو سونے سے پہلے اپنا حساب کر لینا چاہیے دن میں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا بھی حساب کریں کتنی نعمتیں جسم کی نعمت یہ کھانے کی نعمت یہ زندگی کی نعمت یہ ساری نعمتیں جو ہیں رات کو سوتے وقت پتانی صبح اس کی آنکھ جو ہے وہ دنیا میں کھلیں یا قبر میں جا کر کھلیں اللہ کا شکر کر کے اور اپنا حساب کر کے سونا چاہیے اس صورت میں اللہ ذوالجلال نے اہلِ ایمان کو انصیت فرمائی ہے کہ اگر تم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کے لئے چار شرطیں ہیں ایمان اگر ایک عمل نیک عامال اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت نیکی کی نصیحت اور فرمایا صبر کی نصیحت ہے میرے بھائیو یہاں جو الفاظ اللہ ذوالجلال نے فرمائے ہیں فرمایا وَتَوَا صَوْبِ السَّبْرِ وَتَوَا صَوْبِ الْحَقْ وَسِيحت کرنا چاہیے وَسِيحت کا نرمی سے ہوتی ہے پیار سے ہوتی ہے محبت سے ہوتی ہے دلسوزی سے ہوتی ہے دل کی گہرائیوں سے ہوتی ہے اس کو وصیحت کہتے ہیں مرتے وقت انسان اولاد کو وصیحت کرتا ہے دل کی گہرائیوں سے وصیحت کرتا ہے اس لئے ایک مسلمان کو بتلائی گیا تو انہیں دوسرے کو دین کیسے بتلانا ہے محبت کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ سختی کے ساتھ کسی پر اعتراض کسی پر تنقید کے ساتھ اس کو دین کی بات کرنی ہے دل سودی کے ساتھ کیونکہ جو بات دل کی دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے فرمایا وہ دل پر اثر کرتی ہے اس لیے میرے بھائیوں دوستو حکم یہ ہے محبت کے ساتھ اپنے بھائیوں کو دین کی نصیحت کرو پیار کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ نصیحت کرو اللہ مالک فرما رہے ہیں والعصر قسم ہے زمانے کی امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ چار چیزیں جو ہیں یہ نفس کا جہاد ہے اور فرماتے ہیں پہلا یہ ہے کہ انسان اس نفس کو ہدایت اور دین الہی سکھانے کے لئے تیار کرے ساب سے پہلے انسان اپنے آپ کو اللہ کا دین سکھانے کے لئے تیار کرے کیونکہ دین کے بغیر نہ انسان کی دنیا بن سکتی ہے نہ آخرت ہی بن سکتی ہے نہ اس کی معاش اور معیشت میں کوئی سعادت مندی آ سکتی ہے اور نہ دین سیکھنے کے بغیر انسان کی آخرت جو ہے وہ درست ہو سکتی ہے مگر ہمارا یہ حال ہے دنیا سیکھنے کے لئے بڑی میندیں کرتے ہیں بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن دین سیکھنے کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا بھائی جو کچھ سنا اس کے مطابق عمل کر لیا کسی کو دیکھا حالانکہ حکم یہ ہے اتبعو مان دل علیکم من ربکم جو اللہ نے تمہاری طرف وحی علاہی نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو وہ کتاب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیکھا جائے قرآن کریم کا سادہ ترجمہ پڑھا جائے اور صحیح بخاری صحیح مسلم اس طرح حدیث کی کتابیں اور وہ حلقات جہاں کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی ہے ان میں بیٹھا جائے دین کو سیکھا جائے کیونکہ ہمیں دین کی ضرورت ہے دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے ساری دنیا دین سے بیزار ہو جائے اللہ ضرورت جلال کا کچھ نفصان نہیں ہوتا اس لئے بھائیو دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو سیکھا ہے جو دین سیکھا ہے اس پر عمل کیا جائے یہ نفس کا جہاد ہے اور تیسری بات لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینے کے لئے اتیار کیا جائے خود بھی دین کی دعوت دی جائے اور چوتھا یہ ہے اگر کوئی مسئیبت اس راستے میں آئے اس پر صبر بھی کیا جائے اور دین پر استقامت اختیار کی جائے فرمایا اللہ اللہ جو لوگ ایمان لائے ایمان کا معنی عربی میں زوال شک ہے یعنی کامل درجہ کا بھروسہ تمہارے دل میں پیدا ہو جائے کس بات پر کہ اللہ زلجلال ہی ہمارا مالک بھی ہے ہمارا خالق بھی ہے ہمارا معبود بھی ہے ہر طرح کی عباد صرف اور صرف اللہ زلجلال کے لئے ہے اور اللہ زلجلال نے اپنے کلام میں جو احکام بتلائے ہیں ان سب پر منعا عمل کرنا چاہیے اور ایمانیات یہ ہے الیمان باللہ ورسولہ اللہ پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آپ کی ہر بات جو ہے وہ دل و جان سے عمل کیا جائے اور سید الولین والا آخرین ہیں وہی خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا جو آئے کہے اپنے آپ کو جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا دجال ہوگا کافر ہوگا اسی طرح اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان میرے بھائیو یہ ایمانیات ہیں فرمایا جو ایمان لائے اور ایمان کیا ہے ایمان قول اور عمل کا نام ہے آمال سالحہ کیے جتنے بھی نیک کام ہیں جو اللہ نے قرآن کریم نے بتلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے جتنے بھی نیک کام ہیں وہ آمال سالحہ ہیں اور عمالِ صالحہ کی دو شرطیں ہیں جب تک یہ شرطیں پوری نہ ہو کوئی عمل بھی عملِ صالحہ نہیں اُس دکتا سب سے پہلے وہ عمل جو ہے اس میں اخلاص ہو ریا نہ ہو دکھلاوانا ہو خوشنوطی نہ ہو لوگوں کی صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو میں اللہ کے لیے یہ کام کرتا ہوں اور دوسری اس کی شرط یہ ہے وہ عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جو کام آپ نے نہیں کیا آپ نے نہیں فرمایا اگر پندہ ایسے کام کرتا ہے وہ عملِ صالحہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک سنت کی مہر نہیں ہوگی کوئی عمل بھی عملِ صالحہ نہیں ہو سکتا اپنے ذرا معاشرے میں دیکھیں وہ کون سے کام ہیں بے شمال ہر معاملے میں لوگوں نے اپنی اپنی رائے سے یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ کل یہ ساتہ یہ میلاج یہ چالیسوں یہ جنادے پر بدعات قبروں پر آذانیں یہ عرص یہ ملود یہ ساری چیزیں جو ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہ صحابہ اکرام نے کی یہ بدعات ہیں دین میں یہ عمالِ صالحہ نہیں ہیں عمالِ صالحہ وہی ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر ہو اگر آپ نے وہ عمل نہیں دیا وہ عمل مردود ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حفول امت کو دے دیا فرمایا من آہدہ سفی عمرنا حادہ ما لیسا منہو فہوا الرد جو ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا فرمایا وہ مردود ہے فرمایا وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ عمالِ صالحہ کرتا ہے جب اللہ پر ایمان ہوگا خود بخود اس کے جسم سے اس کے اندر سے نیک عمال نکلیں گے نیک عمال جو ہیں یہ نشانی ہے کہ یہ بندہ ایماندار ہے اس کے اندر اللہ کا خوف ہے اس کے اندر اللہ کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی اور اگر خالی خولی محبت کا دعوی ہے تو پھر میرے بھائیو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس لیے کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ حضور جلال کا خدمت گزار ہوتا ہے ملازم ہوتا ہے اور عبد کا معنی کیا ہے عبد کہتے ہیں غلام کو عبد کہتے ہیں غلام کو جو اپنے آقا کے اشاروں پر چلتا ہے تو ہم اللہ حضور جلال کے بندے ہیں عبد ہیں اور یہ بڑا عزاد ہے اس لیے حکم یہ ہے کہ وعبد ربک حتی یعطیق اليقین اللہ ذو جلال کی عبادت کرو موت تک اللہ مجھے اور آپ کو توفیق اطاف فرمائے اس لیے اللہ مالک فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا صالحات کانت لهم جنات الفردو سے نضلا فرمایا جو ایمان لائے اور عمال صالحہ کیے ان کی مہمانی کے لیے اللہ نے باغ فردوس سیار کیا ہے فمن کان یرجو لکا عربی فلیعمل عملا صالحا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَاب فرمایا جس کو اپنے رب کی ملاقات کی امید ہو رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے حضرت نے فرمایا اللہ مالک فرماتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کرنے کا طالب ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور جو اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا اللہ بھی اور مومن جو ہے اس کا یہ حال ہے کہ وہ خواہش رکھتا ہے کہ میری رب سے ملاقات ہو رب کا دیدار اللہ ہم سب کو جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے اس لیے میرے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالحا وہ عامالِ صالحا کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کوئی شریک نہ بنائے تو میرے بھائیو دوستو عامالِ صالحا کے ساتھ عامالِ صالحا پر استقامت ضروری ہے صحابیت ہے یا رسول اللہ کوئی دین کا ایسا جامِ معنِ فارمولہ بتلائیے مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ وہ فرمایا قُلْ آمَنتُ بِاللَّهِ سُمْ مَسْتَقِمْ میں اللہ پر ایمان لائے پھر اس پر جم جم ضبوط ہو جائے اور جو اللہ کے حکموں پر جم جاتے ہیں ڈٹ جاتے ہیں اللہ کے حکموں پر مضبوطی کے ساتھ استقامت اختیار کرتے ہیں انہیں ملے گا کیا فرمایا انَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فرمایا جو لو جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ جم گئے قیامت کے دنوں نے کسی قسم کا خوف بھی ہو نہیں ہوگا غم بھی نہیں ہوگا وہ خوش غرم ہوں گے بجو ہوں یومین ناظرہ کچھ چہرے تر وطالہ ہوں گے لا رب بہا ناظرہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہیں اس لئے بھائیو حکم یہ ہے کہ دین پر استقامت اختیار کرو اور وَتَوَا سَوْبِسْحَق وَتَوَا سَوْبِلْحَق حق کی وسیعت کرتے ہیں عمر بالمعروف کی وسیعت کرتے ہیں نہیں ان المنکر کی وسیعت کرتے ہیں عمر بالمعروف سے مراد ہر وہ عمل جس کو شریعت نے اچھا کہا ہے جو نیک عمل ہے کتاب و سنت کے موافق اللہ کی رضا کے موافق اور ان المنکر منکر ہر وہ کام جس میں فہاشی ہو بے ہیائی ہو جو حرام ہو جس سے شریعت نے منع کیا ہو جس کی طرف نفس مائل ہوتا ہو وہ منکر ہے اور ایک آخری بات سن لیجئے میرے بھائیو دوستو میں آج ہم شکایتیں کرتے ہیں شکوا کرتے ہیں یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا والذی نفسی بیدہی مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کون کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ فرمایا لَتَعْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكِرِ فرمایا اس اللہ کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور بر ضرور اچھائی کا حکم دیتے رہو اور لازمی طور پر برائیوں سے لوگوں کو منع کرتے رہو اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللَّهُ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُمْ فرمایا وگرنا بعید نہیں ہے کہ اللہ ذو الجلال تم پر اپنا عذاب ناظر کر دے سُمَّتُ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجِيبُ لَكُمْ پھر تم دعائیں کرو اللہ تمہاری دعا کو قبول نہ کرے اس لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے قدرت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق نیکیوں کا حکم بھی دے برائیوں سے منع بھی کرے آج لوگ کہتے ہیں مجھے کیا وہ جانے اس کا کام یہ غلط بات ہے آپ اپنا فریضہ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سمجھاتے رہیں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے رہیں برائیوں سے منع کرتے رہیں دنیا میں خیر اور بلائی آئی اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَالَكُمْ وَالِصَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ دَمْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ وَالْغَفُورُ بَحْتَغْفِرُوهُ الحمد للہ الحمد للہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ الصَّفَاءُ اَشْهَدُواً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شْرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُواً نَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًاً کثیراً 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 نیکیوں کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے منع کرتے ہیں اس کی وزید کرتے ہیں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرمایا وَتَوَاسَوْ بِسَبْق اور پھر صبر بھی کرتے ہیں صبر کا ایک معنی یہ ہے ہر حال میں ان تمام آمال پر عمل کیا جائے استقامت اختیار کی جائے اللہ کی فرما برداری اختیار کی جائے دین پر جمع رہنا چاہیے اللہ کے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو بھجا لانا جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے بعد آنا یہ صبر ہے پھر اس میں نراضگی بھی نہ ہو پریشانی بھی نہ ہو اگتاہٹ بھی نہ ہو اللہ ذوالجلال کی تقدیر پر ہر حال بندہ راضی رہے پوری محبت کے ساتھ جوش اور جذبے کے عدال لوگوں کو اللہ کے دین کے درست دعوت دینی چاہیے اور اس راستے میں پھر مصیبتیں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی ان پریشانیوں کو خندہ پشانی کے ساتھ ان پریشانیوں کو سہا جائے برداشت کیا جائے میرے بھائیو دوستو سب سے عظیم شان لوگ جو ہیں سب سے برگذیدہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے انبیاء ہیں آپ دیکھتے ہیں انہیں کتنی تکلیفیں آئیں کتنی پریشانیاں آئیں مگر وہ دین سے دور نہ رہے اللہ ظلجلال اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اے میرے حبیب آپ سے پہلے جتنے بھی نبیاء قَذَالِكَ مَعْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ نبیوں کو جادو گھر بھی کہا گیا ان کو دیوانہ اور پاغل بھی کہا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیزیں کہیں گئیں فرقہ اللہ مالک فرماتے ہیں جب انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دی جاتی ہے عراض کرتے ہیں اور ماذ اللہ کہتے ہیں ہم اس جادو گھر اور دیوانہ اور پاغل کے کہنے پر اپنے بڑے بزرگوں کو دین کو چھوڑ دیں اللہ تسلیہ دے رہے ہیں اے میرے حبیب یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے پہلے انبیاء کو بھی تکلیفیں آئیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے اہد کے میدان میں آپ کے چہرہ انور پر زخم آئے اور آپ کا چہرہ انور جو تھا وہ خون سے رنگین ہو گیا مگر دعا کر رہے تھے اللہم اغفر لے قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ میری قوم کو معاف فرما دے یہ میرا مقام اور مرتبہ نہیں جانتے اس لیے صبر بھائیو فرصبر کی تین قسمیں ہیں اللہ کی عطاعت اور فرما مرداری کرتے رہنا اور دوسری چیز جن کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے انسان بچتا رہے ان سے دور رہے رائے دہ دعوت میں تکلیفیں آئیں پریشانیاں آئیں مشکلات آئیں خواہ لوگوں کی طرف سے آئیں لوگ اس کی تکذیب کریں زیادتی کریں اس کو برا بلا کہیں اس کو ماریں پیٹیں مگر پھر بھی وہ اللہ کے دین پر جمع رہے اور اللہ کی دعوت کو دیتا رہے اور عملِ صالحہ ہر وہ عمل ہر وہ قول جو اللہ کے قرب کا جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو اور اس کے لئے ضروری ہے وہ عمل اللہ کی رضا کے لئے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور حق کی نصیحت کرنا ہر عملِ خیر کی دعوت دینا اور اس کی ترغیب دلانا پھر اللہ کے احکام کی تعمیر اور مہارم کو ترک کرتے ہوئے پیش آندہ مسئیبتیں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے خود بھی کرنا اور اللہ اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو وہ جو آپ کے ساتھ ہیں انہیں بھی تلقین کرنا نصیحت کرنا میرے بھائیوں اسی میں امت کی بھلائی ہے اسی میں امت کی بھی اور پورے مجتمع کی اور ہر شخص کی بھلائی ہے اس لئے یہ نہیں دیکھنا چاہئے کہ جب تک کوئی جماعتیں نہیں بنیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرآ منکو منکرن فَلْيُغَيِّرُ بِيَدْهِ فَإِلَّمْ يَسْتَتِي فَبِلِسَانِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَتِي فَبِقَلْبِهِ فرمایا کوئی بھی تم میں کوئی بھرائی دیکھے اگر اس میں ہاتھ آقت ہے ہاتھ سے روکے اگر یہ ہاتھ تیر نہیں روک سکتا زبان سے کہہ دے اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا اسے دل سے بھرا جانے فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے لیکن اگر بھرائی کو دل سے بھی بھرا نہیں جانتا پھر اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے بھرائی کو دے کر اسے دکھ نہیں ہوتا اسے افسوس نہیں ہوتا آج ہمارا کیا حال ہے بھرائیاں سامنے ہو رہی ہیں لیکن کبھی کسی کے دل میں دے تصور بھی نہیں اِلَّا مَا رَحِمَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللہ مجھے اور آپ کو اس صورت کے مضامین پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی بلائیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَا نَكُونَنَّا مِنَا الْخَاسِرِينَ اللہمَا اِنَّا كَافُونَ تُحِبُّ الْعَفْوَا فَافُعَنَّا اللہمَا فَاتِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ انتا وَلِيُّنَا فِي الدُنیا وَالْآخِرَةِ تَوَفَنَا مُسْلِمِينَ وَالْحِقْنَا بِسَالِحِ اللہمَا احسن آقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَآجِرْنَا مِنْ خِذِيَ الدُنیا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ ربِ کریم وغفور رحم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرمائے جب تک دنیا میرے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا جب ہماری موت ہے اللہ مسلمان کر کے مارنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمائے یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ اس مسجد میں جتنے بھی لوگ ہیں انہیں بھی اللہ ہمارے بیماروں کو شفائی کامل آجل آتا فرمائے ایک ساتھی نے بیماروں کے لیے کہا ہے اللہ سب بیماروں کو شفائی کامل آجل آتا فرمائے یا اللہ مرہومین پر رحم فرمائے انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے حبیب اللہ صاحب کے عزیز بھی فوت ہوئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما یا اللہ جن جو بندے مجبور ہیں اللہ جن کو کام نہیں جن کے پاس اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو رزق حلال وعفر مقدار عطا فرما یا اللہ اپنے بندوں کو اچھے روزگار عطا فرما اللہ اپنے بندوں کی تمام نیک خواہشات کو پورا فرما یا اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے رب کریم کشمیر فلسطین شام ہندوستان میں بورما میں اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما اللہم اجعل حاضر البلد آمنم متمین وسائر بلاد المسلمین یا رحم الراحمین عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والاحصان وعیطائد القربہ وینہا عن الفحشاء والمنکر والباغی عزوکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم وَلَا ذِکرُ اللہِ اَكْبَرُ وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونِ وَعَقِمِ